اب وہ ایک دھوکے میں ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک جو مسایہ آنا تھا وہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے انہوں نے اپنے طور پر قتل کر دیا اپنے انہوں نے یہ سمجھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جیلسی کر لی ان کو مانا نہیں کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بنی اسماعیل میں سے تھے اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھانے کے لیے ایک شخص کو بھیجیں گے بھائی نے سوال کیا ہے کہ دجال جو ہے وہ یہودی ہوگا حدیث کی روح سے کہ وہ یہودی ہوگا یہ ان کا کہنا ہے میرا کہنا نہیں ہے تو جبکہ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے ہوگا تو بھائی میرے میرے نظر سے تو کوئی حدیث ایسی نہیں گزری جس میں یہ کہا ہوگے دجال یہودی ہوگا یہ ضرور ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اسفہان کے ستر ہزار یہودی اس کی پیروی کریں گے اور حدیث میں آپ کو روایات میں یہ بھی مل جائے گا کہ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدای کا دعویٰ کرے گا تو دراصل روایات میں تو میری نظر سے کوئی چیز نہیں گزری اگر کسی کی نظر سے گزری ہو تو پلی مجھے سینڈ کریں میں اس کے پر مزید ریسرچ کروں گا تو ایک تو بات یہ کلیر کرنے کہ وہ یہودی مطلب یہ امپلائے کرتے ہیں لوگ کہ کیونکہ یہودی اس کو فالو کریں گے اور آج دنیا میں یہودی اس کو ڈھونڈ بھی رہے ہیں اور اس کے لیے جو اپنے مسائیہ ہے اس کے لیے وہ تعمیر بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دجال کا محل اس لیے لوگ ازیوم کرتے ہیں کہ وہ یہودی ہوگا یہودیوں میں سے ہوگا حالانکہ لوجیکلی سپیکنگ یہ جو یہودی ڈھونڈ رہے ہیں نا جس مسائیہ کو یہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ دراصل جو یہ یہود ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم نیکی کے رستے پر چلو گے اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہیں دنیا میں حکومت ملے گی جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں انہیں دنیا کی حکومت ملے تھی یہ اس کو واپس اچیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک مسائیہ آئے گا جو دنیا میں تمہاری حکومت قائم کرے گا اب وہ جو مسائیہ آئے تھے مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے وہ دراصل بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ ابن مریم تھے تو یہودیوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے اوپر اور نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ان کی والدہ محترمہ کے اوپر بھی تومت لگا دی اب وہ جو مسائیہ آنا تھا اس کو انہوں نے اپنے طور پر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے اسے قتل کر دیا ہے تو یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروف ہو گیا کہ وہ مسائیہ نہیں تھے کیونکہ دنیا میں حکومت قائم نہیں ہوئی حالانکہ اللہ تعالی نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کی یہ جو ڈھٹائی ہے بار بار اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو یہ ایک آزمائش رکھی جس میں وہ پورا نہیں اتر سکے اب ان کے ساتھ ایک ریڈل ہو گیا ایک پہلی بن گئی ایک ٹرک ہو گئی جس میں سے اب جو ان کی کم اقلی کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آ رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ایک بریک آ گیا درمیان میں ان کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ خجوروں والی سرزمین میں ایک نبی آئے گا جو دنیا کے اوپر حکومت قائم کرے گا اب کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا تھا سارے کے سارے انبیاء حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے تھے تو انہوں نے آٹومیٹیکلی ازیوم کیا کہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ ہم میں سے ہوگا نسلاً اسرائیلی ہوگا اب وہ نبی آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ یہودی جو ہیں آکے مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں آباد تھے کیونکہ ان کی پریڈکشنز میں موجود ہے کہ وہ خجوروں علی سرزمین سے آئے گا تو ہر ایک ان میں سے نا ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ہم میں پیدا ہو ہم وہاں پہ ہوں تو تاکہ ہم میں سے ہی وہ پیدا ہو جائے تو خیر انیویز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا حالانکہ قرآن کے مطابق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہشتانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اس طرح کلیرلی انہیں پتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اب کیوں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے بنی اسماعیل میں سے آگئے تو اب انہوں نے زد لگا دی کہ ان کو ماننا نہیں ہے مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں شریکہ کہ وہ جو ایک جیلسی ہوتی ہے کہ کزنز میں سے آگئے ہیں جو ٹرائبل کزنز سے یعنی کہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جو نسلا ان کی کزنشپ چلی آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر وہ انہوں نے جیلسی کر لیا اور مانا نہیں اب اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ فی قلوبیہم مردن فزادہم اللہ مردہ کہ یہ لوگ جو اس طرح شرارت کرتے ہیں کہ جو اپنے دل میں کجیر رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر بیماری رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مرض بڑھا دیتا ہے اب وہ ایک دھوکے میں ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک جو مسایہ آنا تھا وہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے طور پر قتل کر دیا اپنے انہوں نے یہ سمجھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جیلسی کر لیا ان کو مانا نہیں کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بنی اسماعیل میں سے تھے اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھانے کے لیے ایک شخص کو بھیجیں گے جو ان کے سٹینڈرز پر پورا اترے گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزے عطا فرمائے تھے اس طرح وہ آئے گا وہ موجزے نہیں ہوں گے اس کے پاس ٹرکس ہوں گی اب وہ یہودیوں کو اپیل کرے گا کہ یہ دیکھو میں مردے کو زندہ کر رہا ہوں اور یہ دیکھو میں جس کو چاہتا ہوں رز دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا یہودیوں کو اپیل یہ کرے گا کہ یہ دیکھو بھئی میرے پاس وہ طاقتیں ہیں میں وہ مسائیہ ہوں نعوذ باللہ جس کو تم ڈھونڈ رہے تھے ٹھیک ہو گیا اب اس کے ٹرکس اور طاقتیں دیکھ کر یہودی بلیو کر لیں گے اور عیسائی کیوں کہ وہ عزولین ہیں گمراہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا ان کو وہ اپیل کرے گا کہ دیکھو میں ہوں وہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ منزالک میں ہوں وہ خدا نعوذ باللہ منزالک کہ دیکھو میں مردے کو زندہ کر لیتا ہوں میں جس کو چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا جو بھی اس کے ساتھ رزق کا پہاڑ ہوگا جس کو چاہے گا وہ دے گا جو اس کی بات مانے گا اس کو نوازے گا جو نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈالے گا وہ سارے ٹرکس ہوں گی جو اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات تھے اور اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں یہ باتیں بتائیں وہ ان سب کو ٹرکس کر کے دکھائے گا جادو ٹونے کے ذریعے سے اپنے جو جو اس کی شبدہ بازی اس کے ذریعے سے اس کو پروف کرے گا یہودی اور عیسائی اس لئے اس کو فالو کر لیں گے اب دیکھیں یہودی جو ہیں ان کو حضرت سلمان علیہ السلام ان میں آ چکے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی سلطنت اتا فرمائی تھی اب وہ مقذوبی علیہم پہلے ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے انہوں نے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طور پر قتل کرنے کی کوشش کے اللہ تعالیٰ نے اسمان پر اٹھا لیا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو وہ مقذوبی علیہم ہو چکے ہیں انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کی نفرمانیاں کی ہیں اب کیونکہ جو آخری امت ہے وہ خیر امت پہلے وہ تھے وَأَنِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ افضل امت وہ تھے اب کیا ایک انتم خیر امت امت مسلمہ جو ہے وہ خیر امت ہے اب جو خیر امت ہے جیسے یہودیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے جو ہم پہلے پڑھ بھی چکے یہ جو ہمارا تفسیر قرآن کی سیریز ہو رہی ہے اس میں کہ تمہارا اور بنی اسرائیل کا معاملہ ایسے ہے کہ جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہت ہوتی ہے حَضْ وَنَّعَلِ بِنَّعَلِ کہ ایک جوتی دوسری جوتی کے جس طرح پھلکل مررڈ ہوتی ہے اس طرح تمہارا اور بنی اسرائیل کا معاملہ ہوگا تو جیسے بنی اسرائیل نے بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جیسے انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا جیسے انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا کچھ کو اور باقیوں کو جھٹلاتے رہے اسی طرح مسلمانوں میں سے بھی یہ والا کام ہونا ہے اب خیر امت میں سے اپرینٹلی جو خیر امت ہے ان میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اتنا بڑا دھوکے باز ہوگا جس طرح جیوس جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے جو دنیا میں فتنہ و فساد پھیلارہے ہیں جیسے وہ دنیا کے سامنے ایک ایزا قوم فتنہ بنے ہوئے ہیں ایک دھوکہ بنے ہوئے ہیں اور دنیا کے لیے ایک عذیت بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں اسی طرح مسلمانوں میں سے بھی ایک شخص پیدا ہو جائے گا جو یہ والے سارے کام کرے گا یعنی کہ وہ جو معاملہ ان کے ساتھ پیش آئے وہ مسلمانوں میں سے بھی پیش آئے گا اور پھر وہ ہوگا یعنی پیدا مسلمانوں میں سے ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ جب اس نے جادو ٹونا کر دیا دخدائی کا دعویٰ کر دیا نبوت کا دعویٰ کر دیا نعوذب اللہ من ذالک تو وہ تو کافر ہو گیا وہ تو نہ یہودی رہا نہ مسلمان رہا کچھ بھی رہا کہ وہ پیدا مسلمانوں میں سے ہوگا لیکن اصل میں وہ کافر ہوگا اور پھر اس کو فالو کرنے والے جو ہوں گے وہ کفار ہوں گے زیادہ اور بعد میں پھر مسلمان بھی ان کو فالو کریں گے تو لوجیکلی سپیکنگ بھی یہی بنتا ہے کہ وہ یہودیوں کے بجائے مسلمانوں میں سے آئے کیونکہ جیسے معاملات یہودیوں کے ساتھ پیش آئے ہیں اسی طرح کے مسلمانوں کے ساتھ بھی پیش آئیں گے اور جس طرح یہودیوں نے ایک غلط روش اختیار کی مسلمانوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہو جائے گا جو ایسی اس قبل پر غلط روش اختیار کرے گا